اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص شرم و حیاء نہ کرے تو چاہے کچھ بھی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے شرم اور بے شرمی کا فرق ختم ہو جائے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یعنی وہن پیدا ہو جائے آپ ایسے شخص سے کچھ بھی کرنے کی امید کر سکتے ہیں یہی حدیث مبارکہ آج سعودی بادشاہ محمد بن سلمان پر پوری اترتی ہے جو کہ بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہے کہ میں سعودی عربیہ کو 2030 تک ایک موڈرن اسلام رکھنے والے ملک کے اندر بدل دوں گا جس کے لئے وہ موڈریٹ اسلام کی ٹرم استعمال کرتے ہیں یہ موڈریٹ اسلام ایک نئی ٹرم ہے جو کہ ہمارے آج کے لبرل ذینیت کے دماغوں نے اجاد کیا یعنی دین اسلام کے اندر خود سے ایسی نئی چیزوں کو وقت کے حساب سے خود شامل کرنا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا بلکہ یہ سوسائٹی کا یا تو کلچر ہے یا پھر یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو کنفیوز کرنا کہ اصل میں دین ہے کیا اور دنیا کا کلچر کیا جس کا ظاہر ہے کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث مبارکہ اس کے علاوہ موڈریٹ اسلام یا لبرل اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول بالکل نہیں ہے دراصل یہی موڈریٹ اسلامی لبرلزم کی شروعات ہے جو کہ آہستہ آہستہ لبرلزم کے اندر بدل جائے گا اور آپ کے ذہن کیونکہ اس کام کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے تو اسے قبول کرنے کے اندر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر میں ایک بات کلیر کر دوں کہ اس کے اندر سعودی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے دراصل اس کے حکمرانوں کا قصور ہے عوام تو بیچاری اس قدر بے بس ہے کہ ذرا سے بھی حکومت پر تنقید کا مطلب ہے سزائے موت پھر چاہے وہ قابہ کے امام رہ چکے ہوں یا پھر جمال خشوگی جیسے صحافی ہوں کیونکہ آج کے سعودی حکمران عربی نہیں ہیں بلکہ عجمی مسلمان ہیں عربیوں نے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی قرآن کریم کو پیٹ دکھائی تو بنو مئیہ کے بعد بنو عباس کے دور کے اندر ان سے دنیا کی خلافت چھین لی گئی اور سورہ محمد میں اللہ نے جو دھمکی دی تھی وہ سچ کر دکھائی کہ اگر تم اس قرآن کو پیٹ دکھاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور بلکل ایسا ہی ہوا یعنی عربیوں کے بعد ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ یا پھر ترکوں نے لے لی اور بلکل یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان عجمی مسلمانوں کو غزہ کے اندر کٹنے مرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں بچوں عورتوں کی کوئی فکر نہیں بس اپنی دولت اور آیاشوں کی فکر ہے اسی دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے وہ نہ صرف اسرائیلیوں کی فلفتینیوں کی نسل کشی کے اندر مدد کر رہے ہیں پیٹرول اور ریسورسز کی صورت میں بلکہ بہت جلد اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بحال کرنے والے ہیں اسی یہودی لوبی کی انویسمنٹس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے حکمران آج موڈرٹ اسلام کا نعرہ لگا کر لیبرل یعنی مغرب کے نظام کے اندر سعودی عربیہ کی حکومت کو بدل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہر روز سعودی عربیہ کے اندر لیبرلزم کا ایک ایسا طوفان دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا ہم آج سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے میوزیکل کونسرٹ، ڈانس کلب، فیشن چوف، جوئے کے اڈے، شراب خانے، فورن بیچیز اور ہر وہ چیف جو کہ لیبرلزم کو بڑھاوا دے اس لیے آج ہم مجودہ عربوں کی ہلاکت بھی رسول اللہ فلاللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ان عجمی مسلمانوں کے حکم کے پیچھے چل پڑے ہیں اب کی بار خبر یہ ہے کہ ستائیس سالہ سعودی موڈل رومی الکاتانی نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے اندر یہ انکشاف کیا کہ اس بار دوہزار چوبیس کے میس یونیورس مقابلے کے اندر وہ سعودی عربیہ کو ریپریزنٹ کرنے والی ہے اور وہ بھی سعودی عربیہ کے اس مقدف جھنڈے کے ساتھ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے استقفراللہ یہ سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اس قدر بے ہیائی اور ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملے گا یہ نہ صرف اللہ کے دین کے توہین ہے بلکہ کلمے کی بھی توہین ہے جو کہ اس جھنڈے پر مجود ہے کم از کم اس کا تو ہیا کر لیا ہوتا لیکن بات وہی ہے کہ جب تو ہیا نہ کر تو کچھ بھی کر آپ سب لوگ میس یونیورس مقابلے سے تو واقف ہوں گے یا پھر کم از کم اس کا نام تو سنا ہوگا جس کے اندر ایک موڈر لڑکی اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اپنے جسم کی خوبصورتی ولگر اور بھیودہ قسم کے لباس کے اندر سامنے بیٹھے ہزاروں لوگوں کو جبکہ ٹی وی اور میڈیا پر دیکھنے والے کروڑوں لوگوں کو دکھاتی ہے تاکہ وہ اس کو جج کر سکیں اور وہ اس کامیابی کو دنیا کے سامنے فخر کے طور پر پیش کر سکے اس ایونٹ کو ہر سال گلوبل انٹرٹیمنٹ کمپنی آئی ایم جی اور ٹرمپ اورگنیزیشن یعنی ڈونرڈ ٹرمپ کی کمپنی مل کر اورگنائز کرواتی ہے جسے انیس سو باون کے اندر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مجود پیسیفک ملز نام کی کمپنی نے شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر بدل دیا گیا جہاں ہر ایک ملک سے ایک لڑکی کو اپنے ملک کے اندر مجود لڑکیوں کی خوبصورتی کو دکھانا ہوتا ہے اور اس ججمنٹ کے اندر کئی راؤنڈز ہوتے ہیں جس میں بکینی ڈریس نائٹ گاؤنڈ ڈریس جو کہ ویسٹن ملکوں کے اندر شادیوں میں پینا جاتا ہے اور انٹرویو شامل ہیں پہلی بار سعودی عربیہ کو رومی القاتانی نام کی موڈل جس کا تعلق ریاض سے اے ریپریزنٹ کر رہی ہے جو کہ میکسیکو کے اندر 18 سپتمبر کو ہونے جا رہا ہے یہ ایونٹ سعودی عورتوں کے لیے ایک ذہن سازی کا کام کرے گا انہیں بھی لبرل ذہن کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کی حمد دے گا کیونکہ اب یہ لڑکی ان باقی لڑکیوں کے لیے بھی آئیڈیل اور رول موڈل ہوگی جو کہ ادننگے لیباس کے اندر سعودی عربیہ جیسی مقدس سرزمین کی عورتوں کو ریپریزنٹ کرے گی ایسی مسلم عورتیں جن کی آواز بھی چار دیواری سے باہر نہ جانے کا حکم دیا گیا انہیں شرم و حیاء اور پردے کا حکم دیا گیا یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے لیکن افسوس کہ آج یہ سب کچھ اس قوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ اللہ کے حکم کو اتنا حقیر جانے لگے ہیں کہ اس کی مخالفت کے اندر وہ سب کام کر رہے ہیں جو کہ شیطان کی تعلیم ہے نہ کہ رحمان کی اس طرح کے ایونٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کو اسی مغربی کلچر اور بے حیاء معاشرے کے اندر بدل دیا جائے گا جو کہ یورپ اور امریکہ کے اندر مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے لیکن اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ سوک اور عالم دین کی زبانوں پر مکمل طور پر تالے لگ چکے ہیں جن کی فنڈنگ وہاں سے آتی ہے جو کہ علماء سوہ ہیں اپنے لوگوں سے ہی دنیا داری اور ذاتی فائدہ کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں مگر قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے حضور سب سے بڑے مجرم ہوں گے کیونکہ اللہ کو ان گناہگار لوگوں پر اتنا جلال اور غصہ نہیں آتا اللہ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے ایسے لوگوں پر آیا جو کہ سب کچھ جانتے سمجھتے تو تھے لیکن پھر بھی خاموش رہے اب صرف سعودیہ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے بے حیائی پر مبنی ایونٹ باقی مسلم دنیا کے لئے بھی موٹیویشن ہوں گے اور وہ بھی آہستہ آہستہ انہیں اپنانا شروع کر دیں گے سعودی حکمران نہ صرف آج اپنے لوگوں کی بلکہ پوری مسلم دنیا کی ذین سازی کا کام کر رہے ہیں آج اس وقت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں کے اندر فتنے تمہارے گھر گھر کے اندر بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو جائیں گے اور ایک ایمان والے شخص کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئیلے کو ہاتھ پر رکھ لے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی فرمایا تھا سعودی عربیہ سے اس طرح کی خبروں کو سن کر ایک مسلمان ہر بار خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کچھ باقی تو نہیں رہ گیا اور ہر بار اسے ایک نیا جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے ورنہ بہت جلد اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ساڈی عربیہ is going to send a participant for miss universe 2024 this marks a significant move by crown prince mohamed bin salman al-saoud to shed the image of a conservative country participating in the event is 27 year old influencer and model roomie akatani their progress is being measured by a catwalk the kingdom is set to participate in the miss universe pageant representing riad will be 27 year old roomie akatani